بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ ڈیزائن وی لوگز اگر آپ ہمارے چانل پر یوں ہیں تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیں آج کے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارے جو ڈیزائن ہے وہ بھی نیک کا ڈیزائن ہے جس کے ہم نے چوڑائی لی ہے چار انچ پر اور اس کے لمبائی جو ہے وہ پانچ انچ پر لی ہے اب ہم نے اس کو ایک چکور باکس کی طرح بنا لینا ہے اب ہم نے اس کو راؤن جو ہے وہ شیف دے دینا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا اس کا جو راؤن شیف جو آپ دے ہیں آپ اس کو اپنے طریقے سے خود سے بھی سائٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے 1 انچ پر ٹک لگاتے جانے ہیں اپنے پورے راؤن نیک پر ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ نے 1 انچ پر ایک ایک ٹک لگا لینا آپ چاہے تو 1 سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں 2 بھی رکھ سکتے ہیں میں نے 1 انچ پر لگایا ہے اور اس طریقے سے میں نے راؤن شیف دے دینا ہے کنگوری جس کو بولتے ہیں وہ اس طریقے سے ہم نے کنگوری تیار کر لینا ہے اچھا جی تو آپ یہ چیزے این میں رکھے گا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں 2 انچ پر بھی کر سکتے ہیں 1.5 انچ پر بھی کر سکتے ہیں میں نے 1 انچ پر رکھا ہے اور اس طریقے سے میں نے پورا جو کر لینے کے بعد اس کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اور سائٹ پر جتنا ہم نے اپنا گلہ رڈی کرنا ہے وہ ایک انچ ہم نے ایک ٹک چھوڑ کے اور ہم نے اس کو اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے یہ بلکل فنیشنگ کے ساتھ آپ کے کٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ جو ہے آپ کے پرس بکرم بلکل بھی ہیلی تو آپ کا نیک جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اپنے گلے کو کٹ کر لینا ہے اب یہ جو ہم نے سائٹ پر جو ایکسٹر پرس بکرم ہے اس کو ہم نے ہٹا دینا ہے اس کے لئے پٹی ہے اس کو ہم سائٹیں مول لیں گے اس کے لینڈ جو ہے وہ 15 انچ ہے ٹکے جے آپ کے پاس جتنی بھی چوڑی ہی پٹی ہو آپ اسی سا آپ سے لے سکتے ہیں اس لئے کیسے ہم نے یہ دونوں پٹیاں تیار کر لی ہے اور یہ ہمارا نیک بھی تیار ہے جس کو ہم نے اور یہ پٹی جو ہے یہ دیکھیں آپ سمپلی آپ نے اسے فولڈ کرنا ہے نیچے کی طرف ٹکے یہ ہمارا نیک جو ہے اس کو ہم نے پرس کر لیا ہے اور پرس کر کے جو ہے اب ہم اس کی سائٹ جو ہے وہ مول لیتے ہیں ٹھکے جے یہ ہماری سائٹ جو ہے اس کو ہم نے مول لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اپنیشن کے ساتھ مول لینی ہے سائٹ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ گلی کی چوڑائی کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ 3.5 انچ پر رکھ سکتے ہیں اور میں نے 4 انچ پر رکھی آپ 3.5 انچ پر رکھ سکتے ہیں ٹھکے جے اب جو ہے ہم نے کرنا یہ کہ اس ہمارے جو یہ نیک جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے وہ پٹی بھی ہماری ہو گیا اب ہم نے یہ پٹی لیا ہے وہ بھی ہم نے 15 انچ پر لیا ہے کیونکہ ہم نے اس پٹی پر ڈیزائننگ کرنا ہے اور ہم نے یہ لپس لیا تھا وہ آپ لیں کپڑے پر آرام سے لپس تیار کر سکتے ہیں اب یہ جو ہماری پٹیاں ہیں اس کو ہم اس کپڑے پر اٹیچ کریں گے کس طرح سے اٹیچ کرنا ہے وہ آپ دیکھیں گے یہ ہم نے اپنا جو کپڑے کا سیدھا سائٹ ہے موڑ کے اور یہ جو ہماری پٹی کا اولٹا سائٹ ہی ام نے اس کو پر رکھے اور جیتنا ہم نے گلاب رہا تیار کرنا ہے اور یہ کپڑا جتنا ہم نے سینٹر پر دےنا ہے اتنا ہم نے چھوڑ دےنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے دوسری پٹی بھی رکھ لینا ہے یہ اوف فائٹ جو ہمارا کپڑا ہے اس پر ہم نے آپ کا کوپڑا جتنا گعب دےنا ہے جتنی دیزائنگ کرنی ہوں اس حساب سے ہم نے جگہ جھوڑ کے اور دوسری پٹی کو بھی اٹیچ کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے اپنے دوسری پٹی بھی اٹیچ کر لی ہے اب جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں دونوں پٹیاں جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا اب ہم اس کو آگے کی طرف اس طرح لے جائیں گے ٹھیک ہے آپ اس پر پریس کر لیجئے گا اور چاہے تو اس کو پینپ بھی کر لی جائے گا تاکہ آپ کا آرام سی جو جو ہے وہ ڈیزائن تیار ہو جائے ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے جو ہے اس طرح سے ہماری پٹیاں جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہیں اب وہ جو لپس ہم نے دکھا ہے وہ ہم نے اپنے اس پٹی کے جو سینٹر کا پوائنٹ خالی ہے وہاں پر ہم نے اس طرح سے یہ اپنے لپس کی جو پٹی ہے جو ہم نے تیار کی تھی اس کو ہم نے رکھنا ہے اور ہم نے جتنا لگانا ہے اس حساب سے ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے تقریباً ڈیرھ انچ دو انچ کے قریب جو ہے وہ آپ اس پٹی کو کٹ لیجئے ساری پٹیوں کو ٹھیک ہے جی آپ جو ہے اس طرح سے اس کو کٹنگ کر کے رکھ لیجئے آرام سے اور اس پر جو ہم نے ڈیزائننگ دینی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی میں آپ کو دو تین آپشن بتا دیتی ہوں ایک یہ اس طرح سے آپ جو ہے کٹور سٹائل میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ اس طرح سے سنگل سنگل بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضیوں آپ اپنی جیزائن کو چینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں اور جو پہلا والا طریقہ تھا اس سے بھی لگا سکتے ہیں ہم جو ہے وہ دوسرے طریقے سے لگائیں گے تو ہمارا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے ہم نے پہلے ایک سائٹ کے تمام لپس جو ہے وہ سی لے لیں اس لئے آپ پریشان مد ہونا اور آرام سے جو ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھ لیجے آپ اس طریقے سے جو ہے وہ میں نے دو پٹیاں لیے ہیں ایک ساتھ زرازرہ سے گیپ پر میں نے دو پٹیاں رکھی ہیں اور اس کو میں نے سی لیا ہے پھر مجھے پھر جو ہے اس کے بعد میں نے تقریباً ایک انچ کے قریب جو ہے وہ گیپ دیا ہے اور اپنی دوسری والی پٹی جو ہے وہ لگائیں دو دو پٹیاں جو ہے اس پر ہم نے گیپ تھوڑا تھوڑا سا رکھنا ہے اور یہ دیکھیں دو پٹیاں ہم نے ایک ساتھ لگانی ہے باقی جو ہم نے گیپ دینا ہے وہ کم از کم ایک انچ کے قریب جو ہے وہ آپ دیں تاکہ آپ کا ڈیزائن ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آسکے ٹھیک ہے اگر آپ اس طریقے سے بنانا چاہیں یا جو میں نے آپ کو دو تین طریقے جو میں نے دو طریقے آپ کو پیچھے بنایا بتایا تھے اس طریقے سے اگر آپ بنانا چاہیں تب بھی بہت اچھا لگے گا اور یہ اس طریقے سے میں نے ڈبل ڈبل پٹیاں جو ہیں وہ لگا لی ہیں اس طریقے سے یہ ہم نے آرام آرام سے سینہ ہے سینے میں تھوڑا سی پرابلم ہوگی بٹ کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے آپ جو اس آرام سے سی لیں گے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اگر آپ ابھی نئے بنا رہے ہیں تو آپ جو ہے ٹک لگا لیجئے کہ آپ نے کتنے فاصلے پر یہ اپنی پٹیاں جو ہیں وہ لگانی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے اندازے سے اور ایک انچ جو ہوگا اس کے حساب سے گیپ دیا ہے اور اس طریقے سے ہم نے پوری یہ ایک سائٹ ہم نے تیار کر لینی ہے اور اگر آپ چاہیں تو سینٹر پر آپ تکون پیس بھی لگا سکتے ہیں جو سینٹر کی جگہ خالی ہے وہاں پر بھی بہت سی ڈیزائنگ چل رہی ہے بس وہ ہم نے خود ہی نے کرنی ہوتی ہے جب آپ سینے بیٹھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے سینہ ہے بس جو ہے وہ ہم نے سینے کی دیر ہوتی ہے بیٹھنے کی دیر ہوتی ہے ڈیزائن جو ہے وہ ہمیں دماغ میں خود ہی چلنا شروع ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی یہ ہم نے ایک سائٹ کمپلیٹ کر لیا اب دوسری سائٹ جو ہے وہ بھی ہم نے اس طریقے سے دیکھ لیجئے ہم نے اس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کر لیا اب آپ اس کو اچھے سے پریس کر لی دیں گے دیکھیں ہمارا پٹی کا جو ہے وہ لک اس طریقے سے آئے اگر آپ چاہیں تو سینٹر پر کچھ اور بھی کر سکتے ہیں بس لگا سکتے ہیں میں نے اس کو ایسی ہی رکھنا ہے فلاحالا بھی تو اب یہ جو ہماری پٹی ہے اس کو میں نے پین اپ کر کے اپنے جو میرا فرنٹ کا سائٹ سائٹ ہے اس پر میں نے جو ہے وہ پین اپ کر کے اس کو سیٹ کر کے اور اس پر سلائی لگا لیے اس طریقے سے میں نے اس کو سلائی لگا لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں بلکل فنیشنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو سی لینا ہے اس کی تین و سسائٹ اس طریقے سے ہی ہم نے رکھی اپنی شرٹ کے پر ہم نے ہใชی کے فرنٹ والے سائٹ پر ہم نے سیاری لگے اس طریقے سے ہم نے اپنا فنیشنگ سے ہن نے نیک تیار کیا تھا وہ نیک ہم نے لے لینا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کی سینٹر پر اس کو رکھ لینا ہے اور اس کو اپناپ کر لینا ہے اوپر سے ٹھیک ہے بلکل جو ہے وہ فنشنگ کے ساتھ آئے تو زیادہ صحیح رہتا ہے اچھا لگتا ہے اور یہ کٹور جو ہے اب ہم نے اس پیس آرام آرام سے بلکل سی لینا ہے کٹور جو ہے اس پیس لائے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے مگر ناممکن نہیں ہوتی ہے آرام سے آپ سیئے اس کو اور اس کی کٹنگ جو ہے وہ سب سے اہم ہے کہ آپ بلکل احتیاط سے کٹیں آپ آپ کا جو کپڑا ہے جہاں آپ نے سیا ہے وہ اس سے نہیں کٹ ہونا چاہیے بھر آپ کا گلہ خراب ہو جائے گا اور یہ آپ اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے پورا آپ نے یہ جو ہمارے کٹورک ہیں ان پر ہم نے سی لینا ہے فنشنگ کے ساتھ بلکل ہم نے آرام آرام سے سینا ہے کوئی جلوازی نہیں کرنی ہے ہم نے اس طرح سے آپ نے سیتے چلے جانا ہے سینے کے بعد جو ہے یہ دیکھ لیجئے آپ یہ ہمارا جو ہے وہ گلہ جو ہے تقریباً ہو گیا ہے کمپلیٹ اس طرح سے ہم نے پورا جو ہے وہ اپنی کٹورک پر سلائی لگا لینی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے ہمارا کمپلیٹ اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں جو ہے وہ آپ نے بہت احتیاط سے کرنی ہے بلکل بھی آپ کی سلائی نہ کٹیں کیونکہ اگر آپ کی سلائی کٹ گئی تو پھر آپ کا گلہ خراب ہو سکتا ہے اور جو بیج میں جو ہم نے جو کنگوری کی جو نوک بنتی ہے اس پر لازمی آپ نے ایک ایک کٹ کر لینا ہے اس طرح سے بیج میں آپ نے سینٹر پر یوں یوں کٹ لگا لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ نیک بہت اچھے سپ نیشنگ سے بن جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے شیپ جو ہے وہ چھوٹے رکھے تھے تو اس لیے ہمارے کنگورے چھوٹے شیب میں آپ اس کو دو انچ پی بھی تیار کر سکتے ہیں 1 inch پی تیار کر سکتے ہیں میں نے ایک انچ پی تیار کی تو اس لیے چھوٹے والے کنگورے جو ہے وہ بنایا ہے بڑے والے نہیں بنایا ہے بڑے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ پورا تیار ہو گیا ہے اور اس کے جو ہم سائی ٹپے اچھای لگا لیں گے آپ چاہیں تو اس پر ترپائی بھی کر سکتے ہیں میں نے اس پر سلائی جو ہے وہ کی ہے جو ہمارا بیچ کا سینٹر ہے وہ ہم نے اس لئے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہمارا دھاگا جو ہے وہ الگ کلر کا تھا اور یہ ہمارا سینٹر جو ہے وہ آف فائٹ کلر کا ہے تو وہ محرون دھاگا برا لگتا اس لئے یہ دیکھ لیجئے ہماری سلائی ہو گئی ہے کمپلیٹ اب جو ہے یہ ہمارا گلہ ہو گیا ہے آپ ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ہمارا گلہ کیسا لگا اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ مل سکیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو پسنائی ہوگی اور اسی طریقے سے ہم آپ کے لئے ویڈیو لاتے رہیں گے تو اس کے لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری نوٹفیکیشن کے ساتھ آپ کو ویڈیو مل چاہے کریں تو اپنا بہت سارا خیال لگے گا دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ تو میری ایک دوپٹہ تھا اس سے میں نے شیٹ بنائی ہے آپ بالکل پلین شیٹ پہ بھی اگر یہ ریزائننگ کریں گے آپ یقین کریں بہت خوبصورت لگے گا سیمپل شیٹ پہ تو بہت ہی یونک لگے گا تو ٹھیک ہے آپ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ